ہر ہر مہادیو پیارے دوستو اور پون آتماو آج ہم ایک بہت ہی چمتکاری بنصپتی پیلی سرسوں کے عدبت ٹوٹکے پر بات کرتے ہیں جس سے ہر اچھا یا کوئی بھی کارے صد ہو سکتا ہے گھر میں خوشیاں لانے کے لیے پیلی سرسوں بہت کارگر ہے ساتھ ہی اس کا لنک راہو جی سے ہے اور اگر راہو جی شانت ہیں اور سن ہیں تو گھر میں خوشیوں کا آنا نشجت ہے دوستو یہ پیلی سرسوں کا ٹوٹکا جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل مہاکال دی ماسٹر آف یونیورس کو سبسکرائب اور لائک جرور کریں تاکہ ایسے مہتب پوراً اپائے کے جو ویڈیو ہیں آپ تک جلدی پہن جائیں دوستو پہلے پہل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری چیزیں سرسوں کے تیل میں بنتی تھی ہر سبجی کو سرسوں کے تیل کے چھونکے لگائے جاتے تھے بعد میں پھر رائک کا چھونکہ لگانے لگ گئے لوگ اس کے بعد میں پھر تیل کا چھونکہ لگانے لگ گئے اور اب سن فلاور کا چھونکہ لگانے لگ گئے ہیں یہ اپائے میں گروگار کے دن پیلی سرسوں کو ایک شیشے یا مٹی کے بول میں بھر کر رکھ لیں اور پھر رویوار کو اپنے حال کے نورثیس یا مندر کے نورثیس کارنر میں رکھ دینا ہے اتنا ہی کرنا ہے یہ چمتکاری بنسبتی اور بھی بہت کاریوں میں کام آتی ہے جیسے اگر گھر کے اندر پیلی سرسوں کے کچھ دانے پھینک دیے جائیں تو بھوت پریت اور نیگٹیو انرجی سے ویقتی بچ جاتا ہے کیونکہ یہ ایک سرکشہ کبح بنا دیتے ہیں اسی پیلی سرسوں کے ساتھ دنیا میں کئی پرکار کے میڈیکل شود اور پریوگ بھی کیے جاتے ہیں یہ سنکٹ ہرن ہے اپائے سے گھر کے لوگ خوش ہوتے ہیں نروگی اور سمرد بنتے ہیں یہ پیلی سرسوں کے بہت لاب ہیں ویسے بھی شب کاریوں کے لیے دنیا میں ایک بہت ضروری چیز مانی جاتی ہے یہ سارے ویگن مٹانے میں بہت اپیوگی ہے دوستو اپائے کی ویدی کیا ہے گرووار کے دن پیلی سرسوں کے تین چار پیکٹس کھرید کر گھر میں لاکر شیشے یا مٹی کے بول میں بھر کر گھر میں کہیں بھی رکھ لینا ہے پھر رویوار کو ڈیڑھ اور ڈھائی بجے کے بیچ برے ہوئے بول کو گھر میں خال کے عشان مطلب نورت ہیسٹ کورن میں یا مندر کے نورت ہیسٹ عشان کورن میں رکھ دینا ہے اور اس سمیں جو بھی آپ کی سمسیہ ہے اس کے نوارن کے لیے کرپا مانگنی ہے پیلی سرسوں سے اب چاہے شکل پکش ہو کرشن پکش ہو خالی شراط پکش کو نہیں رکھنا اس بول کو دوستو کیونکہ گرو جو گرووار ہے اور سورے کی درشتی جب پڑتی ہے تو کارے صد ہونے لگتے ہیں کیونکہ یہ دونوں گرہ کارے صدی ترنگیں بناتے ہیں اب اس کو سال بھر رکھی رکھنا ہے اگر رنگ بدلے تو بدل لینا ہے اور اس سمیں پھر اسی سنکلب کی کرپا مانگنی ہے تین مہینوں سے ایک سال کے اندر کارے صد ہونے لگے گا اب دوسرا بھی طریقہ ہے اس کا ایک دو مٹھی پیلی سرسوں کے دانے ایک پیلے کپڑے میں بھر کر ایک پوٹلی بنا لیں اور اس کو گھر کے مین دروازے کے بائیں اور بان دیں جو بھی کارے ہے یا جو بھی کوئی سنکلب ہے اس کو اس کے سامنے تین بار بولنا ہے اور کرپا مانگنی ہے اور آتے جاتے یہ بھاونہ رکھنی ہے کہ پیلی سرسوں میرا کام بنائے گی اب کام ہو جانے پر پیلی سرسوں کے دانوں کو پانی میں بھا دینا ہے اب اس میں ایک سابدانی ہے ان آتماؤ یاد رہے ایک بار میں ایک ہی کارے کے لیے کرپا مانگنی ہے تو یہ ٹوٹکا پیلی سرسوں کا آپ نے کرنا ہے اس میں پھر یاد کرا دوں کہ سمان لانا ویروار کو ہے اور رکھنا اس کو رویوار کو ہے ہر ہر مہادے آپ ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیے ایسے ویڈیو ہاں آپ کو بھیجتے رہیں گے ہر ہر مہادے